وہ یہ ہے کہ جی ایو آئی ایف کا کیا موقف ہے یہ جو حکومت نے ترمیمی بل پاس کیا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو فیصلے ماننے پڑیں گے نہیں تو پورا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے مگر رانہ سناولا صاحب کہتے ہیں کہ جی ججز کو اس طرح کی تقریریں نہیں کرنی چاہیے اور ایسے فیصلے نہیں دینے چاہیے جو قانون سے بالاتار ہو جی ایو آئی کا موقف اس میں بالکل واضح ہے شاید آپ نے جس دن یہ سینٹ سے پاس ہوا ہے اس دن آپ نے پوری کاروائی شاید نہیں دیکھی تو اس میں پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں خود ایک تو جی ایو آئی نے بطور جماعت اس فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کر لیا تھا اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ اس بطور جماعت ہم اس پر ریویو فائل نہیں کریں گے گو کہ میرا موقف اس میں مختلف فیصلاتی موقف میرا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے جو کچھ جو جو پارٹی جو ہے وہ سوکرم کورٹ کے سامنے نہیں تھی یا اس سے پہلے آئی کورٹ کے سامنے یا جو یہ کیس ہی نہیں یا اس سے پہلے اس سے الیکشن کمیشن کے سامنے یا جو کیس ہی نہیں تھا آپ نے وہ کیس بنا کے ان کو دے دیا ہے تو یہ غلط کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا مگر حق بنتا تھا تو بھی قانون کے مطابق وہ حق دی جاتا ہے جب کوئی کیس لے کے نہیں آیا تو آپ اس کو کس طرح سے دے سکتے ہیں تو یہ میرا اپنا موقف ہے مگر جس طرح سے حکومت نے جو کچھ کیا ہے جو قانون سازی کی ہے وہ غلط ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو اس کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس طرح سے فیصلوں کے آپ مزاق اور دھجیاں پر بکھیرنی شروع کر دیں تو حکومتوں کے پاس سمپل مجیارٹی تو ہوتی ہے تو آپ عام قانون سازی کی ذریعے جو ہے ان فیصلوں کو اسی طرح انڈو کرتے جائیں گے جو کہ غلط ہے سارا سر اور یہ جو ہم نے جو رسپورڈلز جو نیا ڈویلپ کیا ہے اس کے نتیجے میں انتشار ہوگا انتشار پھیلے گا پورا جو آپ کا دستوری دھانچہ ہے وہ گر جائے گا اور جیو آئی نے بالکل اس کو سپورڈ نہیں کیا کسی اس میں بھی فورم پہ بھی اور ہمارے پارٹ میں یہ بالکل کلیر ہے کہ ہم قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے اس قانون کے خلاف وہ ابھی تک قانون بنا نہیں تھا تو پیٹیشن فائل کر دی گئے اس وقت بنتا ہے جس وقت جب صدر اس کو سائن کر دیتے ہیں پی ٹی آئی اس طرح کی غلطیاں چلتی ہیں اور اس کے سپورڈ بھی مانتی ہے تو یہ اس طرح سے رک جائے کریں یا اس کو دیکھ لیا کریں کہ کب کرنا ہے کس وقت کرنا ہے جب صدر کی طرف سے سائن ہو جائے کانون بنتا ہے اور پھر اس کو چیلنج بنتا ہے